موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک سبق آموز کہانی سنانے والی ہوں یہ کہانی میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی موسیقی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک ملک میں ایک بادشاہ ملکہ حکومت کرتے تھے ان کا ایک بہتی شرارتی بیٹا بھی تھا اس کا نام شہزادہ عالمگیر تھا وہ اپنی شرارتوں سے جانوروں کو بہت پریشان کرتا تھا کبھی پرندوں کے گھونسلے توڑ دیتا تھا تو کبھی کیڑوں کو دو ٹکڑے کر دیتا تھا بادشاہ ملکہ اور محل کے سارے نوکر چاکر اس کی ان عادتوں سے بہت پریشان تھے سب اسے سمجھاتے تھے لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا ایک بار شہزادہ عالمگیر کھیلتے کھیلتے جنگل میں چلا گیا کافی دیر جنگل میں گزارنے کے بعد اسے ایک دم بہت تیز پیاس محسوس ہوئی اسے دور ایک چھوٹے سے مکان میں ایک ٹیبل پہ ایک جگ رکھا ہوا نظر آیا اس میں پانی بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک گلاس بھی رکھا ہوا تھا وہ دوڑ کر وہاں جاتا ہے اور اس جگ میں رکھا ہوا بہت سارا پانی پی جاتا ہے وہ پانی بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اس لئے وہ پیتا ہی جاتا ہے پھوڑی دیر بعد وہاں بہت ہی شدید غصے میں ایک چھوٹا سا بونا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرا پانی کیوں پیا شہزادہ کہتا ہے کہ میرا نام شہزادہ عالمگیر ہے اور مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی اس لئے میں نے تمہارا پانی پی لیا بونا کہتا ہے کہ اچھا تو تم ہو شہزادہ عالمگیر چلو پھر تو اچھا ہی ہوا کیونکہ یہ پانی جادوی ہے اور اب تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہی وہ ہسنے لگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے شہزادہ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور وہاں سے چلتا ہوا چلا جاتا ہے پیارے بچوں وہ پانی واقعی میں جادوی ہوتا ہے اس کا جادو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی جب بھی اسے پیے تو وہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن شہزادہ کو تو اس بات کی بلکل بھی خبر نہیں ہوتی سوڑی دور جا کے شہزادہ کو ایک نیل کنت کا گھونسلہ نظر آتا ہے اس میں اس کے چار بچے ہوتے ہیں شہزادہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ان بچوں کو اس گھونسلے میں سے نکال لوں اور پھر دیکھوں ان کی امہ آکے کیا کرتی ہے ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ جادو کا پانی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اور شہزادہ چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے وہ بہت ڈر جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیل کنت کے بچوں سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اسے اپنے آس پانس کی گھاس بلکل درختوں کی طرح لگ رہی ہوتی ہے اور نیل کنت کے بچے تو بلکل بدخوں کی طرح بڑے بڑے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد نیل کنت بھی آ جاتی ہے نیل کنت جب شہزادہ کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم وہی ہونا جو میری گھونسلے سے میرے بچوں کو نکال کر لے جاتے تھے دیکھو آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی یہ کہہ کر وہ شہزادہ پر جھبٹا مارتی ہے اور اس کے بازو سے اچھا خاصا گوشت توڑ لیتی ہے شہزادہ دورتا ہے نیل کنت اس کا پیچھا کرتی ہے پھر شہزادہ کو ایک سراخ نظر آتا ہے جو کہ کسی کیڑے کا گھر ہوتا ہے اور شہزادہ اس میں چھپ جاتا ہے اس سراخ میں شہزادہ کو ایک لمبا سا کیڑا دکھتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو یہ کہانی کا صرف ایک حصہ تھا پارٹ ٹو اگلے تھستے آئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ